ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ اللہ 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 وبرکاتہ اللہ... اپنے حلوں نے کھچیا ہر نم ہزار بوسا دنم دست خیش را کودامنت گرستا بسوہم کھڑا یکین جانو جیڑے لوگ کسمتو نہ جگہ یہ گلا کرنا چاہیے وسائل ہندے ہیں سارے کمالا سوچ دے ہر مین جاندہ نہیں سوئے ایٹی برنصیبی ہے بنا خدا دا شہر بین دے ہیں رسول اللہ جیمہ سدھا رکھ کر کمبخش کہنا چاہیے برنصیب کہنا چاہیے ورنہ سب تو پہلا کامددہ وہ سائل ہو جانتے ہی ہونا چاہیے سب بچیاں 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 شادیاں دے دن دے تندے پچھے سٹھے انشاءاللہ سارے ہو جانے ہیں پہلاں جا کے حاضری حرم شریف دی حاضری تو بڑی کوئی دولت نہیں اس تو بڑا کوئی انام نہیں جرا اپنے بندے چلال کرے ہر ایک نے اللہ تعالیٰ نصیب کرے تو اس سے شابر رضیر رحم طلاللہ نے ایک لمبی نظم کہی ایسے دوں کہ تُو مسافر چلے آن تُو تے حضور روضے تے کھڑا ہوئیں چاہے اُدھے آخری دو شیر جلے میں ہو کہہ دینا اے خدا دے پاک نبی جیشان مخلوق جو انہی ہوتی ہوئی حتی حتی علکہ سناح اے ریکہ فالقرآن کہ رب نے آپ اپنی کتاب تاریخ کی تھی بندے تے تاریخ بلے کر دے کر دے تُو رب ہو کے حتیم برایا کہ تُو تاریخ کی تھی بنایا بڑے ممبر تیرے بر کا کوئی نہیں بنایا صلی اللہ علیکہ اللہ آخرہ دہری متحد ہے کہ ناز دعا مانگی یا من تفبک امرو فوق الخلاق فلولا حتی علکہ سناح علیکہ اللہ کہ دعا پھر دروشی پڑے صلی اللہ علیکہ اللہ آخرہ دہری متحد ہے جتے کہ جہان چلتا رہنا اٹھے بھی اگلی دنیا جی اللہ کرتے دروشی پہیدا روے اپنے فضلوں متراہے ماں حبالک sinon لکل مہودہ میں نے احسان ہے کہ جہرے وعدہ انہیں ترنا کیتے ہیں بیس دنیا جی تیری شان شاید لوگانوں پتہ دگا کر نہیں کم بختانوں اگلی دنیا جا کے میں ترتے و انحام کروں گا با وہ سوئے سب فرشتے میں انسان وید نبی والی پکار اٹھن گے جتے تو پہنچا تھے کوئی نہیں پہنچا جائے کرسی جی نرسہ دہیخ نبی جتے تو پہنچا کوئی پیغمبر نہیں تھے پہنچا گیا اس پارو اللہ نے پاک پیغمبر مستد حاضری نصیب کی تھی مکہ کی تھی وڑی وڑی گیا صلی اللہ علیہ وسلم آخرہ دہرہی متحد دینا مترحمہ حبہ لکل مہودہ من احسان حضرت پیر میلے شاہ گولی رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ یاد ہوں دے دونوں خیال آیا بھی کتھے مدینہ ہوں دے سیدہ حضور دیگرین پھر دے دو سے کیا فرا tone ل bomb پہلا چاہی اسی میرے مہنے کیا تھے بوجھ اتھارنا چاہیدہ انہا ہوتاں بیٹھے سلامات کئا اللہ تعالیٰ عنہ دا حج اور اللہ قبول فرمائے ساتھ ہمیں نصیب کرے ساتھی سی فوت ہوگا صوفی عمد علی رحمت اللہ علیہ انہوں نے بچارہ میں ایک کتھی لہی اوہ دو چر شیر بھی سنایاں بغیر نہیں رہا دیکھ جائے گیم جاکھا کتھی دکھ پڑیے پہلے پہل سلام دعا دیں گیم جاکھا کتھی دکھ پڑیے پہلے پہل سلام دعا دیں دور و دور بسندیاں بیلیاں دیں کچھ خیر دی خبر لیا دیں ساتھے دلاندے روح سمیٹ سینے اتھے جا کے کھول سڑا دیں پاہلے ملے دا ملے جواب سانوں دکھی دلاندی حرف پہنچا دا جا کے کہیں کھانچرین چھونے آنوں وہاں گئے اور آنوں قدے پر ساتھیں دے تمہاپنی آمنا ساجنہ آئے مک خواب دے بچوے خواد میرے دین دا آسرہ روے کوئی نہرہ کوئی چچھا دلانا دیں رسول اللہ جی محبت اس پاروں میں یاد رہی دے ہونے میرا ایک بچہ اللہ سن کھلالے تو نے کتابوں پہ جیان جنہاں دے سلم میں گفت ہو کر وہ بچارہ کہہ رہا کہ مسلمان کافر ہو گیا لی سینہ آزانا تو انہوں نے اپنا چینل کھولیا کھول کر مرتاب جو کے کینیڈا چلا گیا شاید ایرانی اکنی حضور دی شان گستاخی کتابوں رکھیں گیا گاران تو سوا کوئی گیا یاد رہا تو ہی نبی ماندے گی اور چیرن چیٹاو نے بے ڈیڑھ کر عرب مسلمان دے کو ماندہ جنہاں میرے سامنے آدھا یہ نبی ہے چوٹا اتنی گنڈیاں گاڑیاں کتابوں حد ہو گی اس دنیا اندر وقت تو آگیا ہے پھر آنے مسلمان دے جو قاضی و بکر ابن ربی نے کیا زمین دی چھتے جزوں مسلمان دے کسی امدی نبی نے گاڑیاں پہنچے اس دنیا کوئی نہیں وہ زندہ ہے وہ زندہ مر جاناں بہتر ہے جنہوں سے اللہ تو بات سبتوں محبوب مننے وہ دی توہید کتاب لکھی حرامی نے ایک چینل ہی کھوڑیا اس بارے جسی میں کسور با رہا ہے مننا چاہیے تھا سادے وڈیاں نے کئی چیزیں ایسی ہیں لکھتے ہیں وڈے کی اکھنا بچے منافق بڑے ایسی نبی رج مانے جائے گاڑے کون پہ چاہنڑا بھی بچوں مسلمان کے ایسی ہیں شایان لکھتے ہیں جنہیں کافرانے کٹھیاں کر کے قدی رنگیلہ رسول لکھی انگریزی دور نبی پاک دے بارے ساٹھین ہیں ان تفسیرہ حدیثان جو لیا کے بیا علیہ آلیہ 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 واقعی ایسی ہیں شایان بیٹھیں رنگیلہ رسول تو دا علم نا جوہاں مولانا سناولہ رحمت اللہ نے اسے لکھیا مقدس رسول مگر ایک بندے غازی المدین نے کہا بینے جوابہ جو بنا کی بننا ہے انہوں کو مغالطہ نہیں یہ حرامی لہو گیا دکان دے اندر بیٹھے نو راج پالوں جا کے قطر کر مقدمہ چلیا سزائے موت ہوئی ہائی کورد معاملہ کیا تکاہد عزم محمد علی جنار رحمت اللہ علیہ وقیل سی غازی المدین تکاہد عزم نے کہا تو ایک بری علم دین کہہ دے کہ میں قطر نہیں کیتا سبوس بات کوئل میں چھڑا رہا انہوں نے آکا جنار صاحب کی کر لی میں لوہردیں پتلیں کوئی نیکی نہیں کی کی سارا سار میری عمر ہے ایک کام میرے کو حیاء میرے نبی نے گانا کرنیا میں انہوں قطر کی میں سمجھنا میری نجاتی یہ ہو کافی میں تو مکر جاؤں تو میرے پلے کی ہویا ایک گلت وہ نہیں ہو جو ہونا آئے مرکے وکیر جیدے سنان نے بیعت کی تھی گلت پڑی بزنی بھائی رسول اللہ جی توہین کی تھی مسلمان جذباتی ہو گیا ایک قتل کو سوچیا سمجھیا نہیں جذبات مگر وہ سیکھ جد جدہ سی ہائی کوردوں نے بڑی پتے کی بات انہوں نے آکھا میں مننا کہ ایک مسلمان اشتہال تھا آگیا اپنے نبی تو مگر یہ تو ہن تھی 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 نہیں ہندو سیکھ وکیلہ نے کتابہ لیتے ہر ساڑے لاتے یا مسلمان نے یہ کتابہ سے آگے چلے یعنی جو لکھے آنا وہ ہی کٹھا کرتا کوئی نبی گر لہیت غازی المدین بشک قتل کر رہے ہیں آپ نے مسلمان نے سارے چند چلائے تو حقیقت یہ ہے بیسے ایسا گند کوڑا ہے جیڑا ہر کوئی اٹھتا کوئی کتاب لے چاہتا ہے اسلام بھی خدمت کر رہے ہیں کئی وری میں تو آرے سامنے کرلائے ہیں مسلمان نے پہلنا کرنے کام ہے بڑھو ٹھوکونا لوگوں نے اپنا کتاب باہر جہدہ لے کے چھانٹی کرو تاریخ کے اثار ہیں یہ تطہیر کرو صاف کرو انہوں اور دنیا دے سامنے پیش کرو پھر یقین کوئی دنیا دیتا کہ اسلام کوش بھی نہیں کیا سکتا اسلام دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا مگر جدو آپ بیسے ہیں چند انہوں گہناتا انہوں گرین لاتا ایسے ویچیسی کالک پاتی جی اور دنیا موقع میرے کیا چھوٹا نبی کرتا تو اس پاروں چیزیں حلاج ہی ہے مسلمان کیا چھوٹا نبی کرو چھوٹا نبی کرو چھوٹا نبی کرو یہ کسی کوئی علم ہے تو ایسے کمیٹیاں بن ایسے بورڈ بن کتابان دا جائے لیکن چھاند کے مارن پڑے مارن بیا پای بکواس چھوٹے رات میں یہ بناتا ہے اسینین انہوں نے مندے تادی پاہویں کو پڑے رہے مارن ٹکنہ کیے لوگ آکھیں ٹھوئی گئے بندہ مارن ٹکنہ بور نہیں سکتا میرے سامنے ہیں کہ امام حسن عسکری اہل بیچے امام ہیں بیتارہ انہوں نے قیاد کیتا حکومتہ کامنا چھنگے کیتے ہیں مسلمان نے اے شیعہ سنی کم مسئلہ ہے ٹھے نہیں سی مگرے ظلم نہیں ہے انہوں ہوا دے کہ جی تو جیلان چی بچ بند ہی جا کے ایک اندھیک آدمی نے مزید نے پھڑنا اور جی رہا جی رہا جس طرح حضرت امام ہری نکی تا پڑی تا دونوں جوانی چی بند کرتا جی بچے ہی کھانے دے کبر خود رہی وہ دے ہی لیٹے رہے ہیں قرآن چی پڑ دے رہے ہیں ٹی سال دے جیل چی مرے ہیں بچ بند پر جی رہے ہیں تو حضرت امام حسن تیری جی سی طرح کہہ جی دو زمانے جبن المکفہ سے ایک بڑا پڑے آدمی انہیں قرآن مجید تے کتاب لکھنی شروع کی کہ قرآن کی ہے ایج در کوئی گل کھینڈا ایج در کوش آندہ ایک کش کتاب جوٹ ہے نرائی ایک گل جنی لنگا قرآن شایطان گمراہ کرتا قرآن اللہ گمراہ کرتا قرآن بندہ حبوندہ ایک کش کتاب کوئی بندے میرے جاندے سے اجازت ملاقات دیتے کہ لوگاں نے آکھا ابن المکفہ ڈاوڈا دی بے پڑے آلے کیا کتاب لکھ رہے ہیں قرآن دے تناکشداد اس کے لئے کنترادکشن بڑی ہے ایک کش کتاب بندہ پڑے آلے کیا مہرانہ تسی نہ لے تسی ہوتے کلنی کہل کر رہے ہو بیبن المکفہ عربی زمان دا تو مہر ہے ایک قرآن مجید دیا تاں جنی تنو ٹکراؤں بیاں نظروں بیاں ایک کئی مطلب بندہ ایک عربی زمان جنی گنجائش نہیں پیک کہتا کچھ مانا دو جیلہ کچھ اور ترزمہ ہو جائے ساری اپنی جائے سیٹ ہو جائیں ٹکراؤں نا ایک دو مثالہ ایک دو مثالہ ایک دو گیا ہے ایک دو گیا ہے ایک دو گیا ہے ایک دو گیا ہے جنی گنجائش نہیں دیکھے بارتے کئی طرح نہیں ہو جاندے جی جنہاں بھی ٹھیک رہیں دی جی جنہاں بھی ٹھیک رہیں دی اور نمونہ بھی کچھ سنایا ہوں انہیں مطہ پڑے تھوڑی در سوچاں جتنا علیشہ سی منگوایا اور نمونہ بھی کچھ پڑے پڑے ایک دو گرد سوچاں 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 کیا ہے جو گمرائی ہو جائے جو گمرائی پہر ان کے ساتھ سوروارے سارے ہیں کتاب مجھے نہیں ہیں بالکل شہر بھی اگا زہر بھی ہے ایسی چیزیں پڑھیں ہیں جیسے کافرانوں موقع میں جنرل آئے وہ پھر امباد کٹھا کر کتاب دیں سامنے چیزیں آجنگی ہیں اسی پر روزہ جواب نہیں جاتا اے ان علی یعاصن جس بچے تھی گھر میں کر رہا ہے انہیں دس کتاب ہم نے پیجھے کاشوہ نے میرے تک پچھاتی چھوٹے چھوٹے پنفل رہا کئی نیک لوگوں نے اپنے جگہ سے جڑے عالم میں لکھے میں ان ساری اندر کی تفسرہ کرنا مگر اس تفسرے تو پہلے کہ الہور بھی جڑیاں کساب میں رکھی کہ سمندری ایک آدمی ہے نا جنہیں کاؤت ہو گیا سیعہ سارے لوگ کٹھے ہوئے مسلمان سیعہ سونی صاحب جنازہ تیار ماری صاحب بڑے سے جوئی کھڑے بندہ ایک گاہ اور نے کن جا کے کچھ کہا ماری صاحب نے کہا میں بھی جنازہ نہیں پنا سکتا بچہ اور ماری نے فون کی چھونا کہ جنازہ نہ پناہیئے شیعہ یہ تک کہتا جنازہ پناہوں لوگ بہت سارے اس ماری جنازہ چلے گئے تھوڑے بوجھلے رہ گئے جنازہ پڑے جنہیں لوگ کانزہ آپس کے سروع کیا انہیں کافرانزہ مقابلہ کی کرتا میں سورہ انفار لیا ہے جنہیں شروع خطب پڑی اللہ اندھائے پھوٹنا آپس پائے ہو ورنہ تسی کمزور ہو جاؤ گا بہتادہ بڑی ہو گا تو آج ہوا اکھر جانے نہیں ہے روپ جاندہ رہنا پھر مارے جاؤ گے کر لے کر لے نو کشور جنازہ کافر جان دیو تو یہ حدیث پاک ہوں تسی سنو دیکھ ایسا شخص ہوتا ہے جیدے شیعہ ہوں کوئی شک نہیں کی کہ شیعہ ہوں مارا موٹرانی جراسی جرم مسیحہ نے سب تو بڑا شیعہ تھا رجت دا قائل رجت دا بیاننا کی کرنا رجت نو سمجھے دا بے جید سیعہ دے تو مند رکھے نا بے رجت نو مند دا ایک تو گان درجہ گمرائی رکھوئے نو حارس انہیں موت بے وقت تو سید کی تھی بے میرا جنازہ کوفہ دا گورنر صحابی حضرت عبداللہ الختمی ابن عزویرد صحابی خلیفہ سی گورنر سی اے پڑھاؤن اور اے میرا کفن دہن اسے دہا اوصل حارس انہیں صحابی عبداللہ ابن عزویرد اہل عمر بانی صاحب اکامل جنازہ لکھتے ابو دعوی شریف کی حدیث اور مصنف ابن عبی شاید جو کہہ کے مریا حارس کہ میری نمازی جنازہ عبداللہ بن عزویرد ختمی فس اللہ ہونا ہی پڑھے سم مادخل قبر من قبل رجل قبر ہون قبر لٹاؤن دے دو طریقے اکی عجلہ ساڑھ عام طریقہ آسانی مگر ایڈا ثابت نہیں بس ہی قبلی علی پاسے رکھ دیں مییتنوں اوٹھوں پھر بندے تین فرد ہے پھر لے لہت ایک کہہ کہ انہوں پیران رکھا جائے اوٹھوں پھر آئے ہاتھیں چوکے بندے ہیں پیران گلونا چار پائی رکھے سال کئی تو صحابی نے اس طرح کروایا اور نار کیا کال آحاظ ہمیں رسول اصل طریقہ جلا ہوئی ہے کہ قدمہ علیہ السلام لے آنڈا جائے کی بلیانوں نے کسی ہے نا کسی ہے نا اوٹھوں پیران رسول نمازہ جنازہ پڑھنا حضرت عبداللہ ختمی انساء بھی کہا رہے ہیں بے مرد بودہ نوزر بلہ میرے کو جنازہ پڑھوں کوئی بندہ اسلام پر آجتے کلمہ پڑھنے راہ سانی مریا جیدہ مسلمانہ جنازہ نہیں پڑھا اے مالوی چیخ لے خار دی مریا ناس جی مریا راس جی مریا مسلمانہ نے بے گارتی نہیں کیچی بہن دعا سکھانے ساتھا کی لگتا کہ اے مالوی حضرات اللہ انہوں نے حجائد دےوئے ایت تو توبہ کرن کہ کوئی انسان بن کے رہے ہیں اچھے کم کر کتاب بند ہیں والے جڑے بزرگوں نے کہتے ہیں کتاب پیشلے وری میرے ہاتھ سی المستدرک السحیحان فلالی امام حاکم تو ہڑے سامنے میں اسے ہی ارز کی کتاب اس طرح چھاپتا جنرلہ لکیر لیکن پہلہ اکتے ہیں مستدرک تھلے پھر جڑے باچ امام زہبی آئے رحمت اللہ جنہوں نے کیا جنرلہ بے رابین پرخندی کسوٹی اینہ پرخد بندے پوہ شیہ تلخیص المستدرک تھلے دستا دینا جو کڑا کھڑا کڑا کھوٹا ہونے نا بزرگانے جنرلہ میں رسالے لکھے وہ لکھ دیں امام حاکم متوفہ چار سو پانچ جری مستدرک میں لکھتے ہیں اِنَّا فَاطْمَةَ حَرَّمَلَّ 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 نمونے نہیں پر جنہیں تاکہ پتا لگے میرا کتاب ماں چھاپ جانی یا کسے کتاب ہونا ثبوت نہیں غیر مسلمی سامنے بھی سادے متھے مار دینا اسی یہ دے بے وکوف نہیں بے جوکوے لکھیا انہوں دین منیے ہر شہن ان جاننے بے آپ ملاوٹ ہے یہ دے اسی جواب دینے میں جو پختے پھرن جنا لکھیا اسی جو کہا اللہ دے رسول تو سچی حساب جان انہوں دین مننے اُن دیگر سانہ کرو تو لکھ دیا کہ رسول اللہ نے فرمایا حضرت خاتون جنہت اللہ السلام نے اپنی پاک دامنی کی حفاظ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پاک دامنی کی حفاظ کی وجہ سے ان کی اولاد پر دوزخت کو حرام کرتا اے سیدنا کے بارے لکھ دے کہ سید جنہے حضرت فاطمہ عزی اللہ تعالیٰ انہوں نے اولاد حضور نے کہا کہ فاطمہ نے کیونکہ اپنی حضرت بچا کے رکھی ہے اُدھائی نام خدا نے دیتا بے دی اولاد جنہیں دوزختے حرام کرتا سید جنہے انہوں نے دوزختے نہیں جانے جنہیں مرضی گناہ کر دے رہے ہیں اندر اندر اللہ تعالیٰ نے انہوں نے بخشیا اے لوہ اے صفحہ جید ایک سو بہن جات جلد تیسری روایت واقعی سے ترہ لگی مگر تھلے ورل امام زہبی جہرے کل تو بلدائی اندر جلد حاکم آنے صحیح ہے بالکل غلط کر رہا اے روایت ربی یہ تفرد ابی مغاویہ اے صرف دنیا ابی مغاویہ ابن حشام نے بیان دی وقی زوف اور وہ خود کمدور آدمی ہے جید تو اگویہ بیان کر رہا میں حفظ ابن غیاس سے سننی ہے او دا بھی لکھ رہا وہ اللہ ہم مرہا پھر ایتنو آدمی خد دی ہے اے نوٹ دیت ایک چیزہ رسول اللہ نہیں فرمائیا پیغمبران جی اولاد جی دوزخش دی نوہ علیہ السلام بیٹا سی کی فیضہ ہوگا انہوں نے بیوی سی جہنم گئی اس طرح رشتے داری ہیں کوئی چیز نہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان اور نیک ملوک اس سے تینا حوالے دیکھتے ہیں میں سبت ابن جوزی یا لکھنا بچے بیٹھے بہت سارے پڑھے سبت ابن جوزی بی مغالتے بی بڑی جگہ پیسلنوری کیا لیا ایتھو بڑے ان کو کھا دیتا لیا سبت ابن جوزی انہوں دا نانا جدا ہے ابن جوزی امام ہے تھا میں دین تھا ابن جوزی ابن جوزی ستون دین تھا مگر یہ نواسہ نہیں تھا سبت ابن جوزی جو لکھ لینا کئی سادہ لوگ لکھ لینا سبت ابن جوزی نہیں لکھا نہیں سبت لینا درست بندہ نہیں اور یہیوں نے لوگوں جو ہم جو نارک واقعہ میں آئے ہیں چوٹے سامنے عرض کر رہن میری ملاقات میں اسے چکتی ہوں تھا میری شوق میں خواب سے میں جا کے سنڈا رہا کئی لوگ کہیں جو پڑا سنڈا تو مفتی جعفر حسین مجھتے اللہ تعالیٰ بخشے رحمت پر آرہم آدمی ناج البلاغہ جی شرح لکھی سائفہ بڑے سی آرہ نیک عمل کر رہے بڑے لکھے اور انہاں شنیاں تو انہاں جاہل کٹھے ہوئے اے بوستان زہرہ تو میں مفتی صاحب تو اسی لکھی ہے سیرا ناج البلاغہ اوہ دے چھوڑا جتا تھا سیب جسمالجوزی یہ بفتی صاحب نے بیعث کی جیداد منگی سی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عبقر نے کیا نہیں حضور کہا کہ صدقہ یہ تقسیم نہیں ہو سکتا اوہ دے پھر لکھ دے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو بہت ترلا کی کہتا تھا کیا گواہ میرے کو موجود ہے علی اور امی ایمن یہ براست نہیں نہیں زندگی جزور میں نے دے گیا اور میرے اپ سے کرنے دے گرے وہ ان تو کام کر رہا ہے اسی جمعر کو کیوں کھون دے تو حضرت عبقر نرم ہو گیا انہیں پھر لکھ کے دیتا بیعات تنوں پڑھوانہ میں لکھتا لے جا جا دا تنوں واپس کر یہ مفتی صاحب نے اس گلوں حوالہ دیتا پہلا حضرت حضرت عبقر حضرت سنوڑا رہا دو جے پہ سے جو لے جانتی حضرت عمر میں نے پہلا کہے کہاں گے میں نے تحریر حضرت عبقر نے لکھتی ہے میں نے وہ فضل دائرہ کا دیتا ہے وہ کہنے لگے میں نے دے انہوں نے دین تنکار کیتا نظر پر تسی کھولے حضرت عمر نے اوٹے تھکے تحریر مٹھا پھاڑ کے آؤ مارے اے واقعہ لکھے انہوں نے آکے آؤ سنیاں دا عالم سبت ابن جوزی لکھتا ابو بکر نے اپنے آپ نے آپ ہی چوٹھا ملنے میری حضرت صحیح نہیں سی ورنہاں نے کیوں فیصلہ بدلے کہ دو جے پاس حضرت عمر دا بے خلو ابو بکر نے لکھے ہی دتا انہوں نے تھک کے اوپا جڑا زیر مٹھا تھا دے پھاڑ میں کیا مفتی صاحب سبت ابن جوزی جڑا سننی ہے گا کہاں گے یہ تو سننی ہے بڑا امام کونہ دا سننی ہے شیعہ بھی چھوٹا جائے بہت بڑا یہ طرف پکا رافی تھی اور کتابہ انہیں شیعہ دے حق چلیئے اور نانائدہ تھی گناب درمان جوزی نے اوڈا کو حوالہ دے کہ چلو سارے خلافہ حجت بلوں گی تو اڈے کارم میں ہوں نے سبت نے کیا سبت دیا انہیں کہا جس نہ تو سی کہہ دیو تو اڈا ہی بندہ ہے تو سبت دے بارے جی سنو یہ واقعہ میرا تلکول جو ہمیں پڑھنا بڑی وڑی کتاب ہے کہ شیعہ حضرات نام جیئے بخاری شریف دیترہ ساری کتاب الکافی تیزے اندر باب گلدی جریت چھینی اور باب یہ کہ جیئے رسول اللہ نے چھڑیا باب الفائب طالب خمس اور دی پنی حضیر تو دے بیان کیتا کہ جیئے گیتا پوچھے اب کیلی کتابہ ابو وکر نے لے کے جیئے کہہ رہے وہ خواہ نہ دیتی کھولی تو کیا پھاڑی مگر انہوں اللہ دے بندے نے اتنے متصب شیعہ عالم نے شرع کرنے مانے یارے بھی حقیقت کوئی نہیں حضیث الخامس مجہور بلکل بیان کرنے جیئے ہمیں کچھے پکے لوگیا انہوں دے سیر پر کوئی نہیں لبا اے نمونے دے اے نمونے دیوار بن سکتے سیمن کی تھی کہ جو گپاں لکھنے ہیں لکھیں جاؤ پھر کوئی نہیں انہوں بزرگیوں سبت دا حوالہ جاتا ہے سبت بن جوزی تو سبت بن جوزی رہا پڑھ دیا امام زہبی نمت العالم ایزان لہداد لکھ لیں اصلی نائدہ یوسف یوسف بن کزگلی الوائز المورخ شمس الدین ابو المظفر سبت بن جوزی روان جد بی وطائفہ انہیں اپنے دادے تو میں رویت کی تھی اور لوگوں اللہ فکت کتاب میرا تزمان اور ایک تاریخ تے کتاب لکھ گیا جیزا نام میرا تزمان فترہ یا تی فیو مناکیر الحکایات تو امام وما ظنو بسکت ان فیمائی انکرو جیزا تک میرا خیالانا ہے جوڑے حوالے جنلا چوٹ باؤڑا یعنی نکلتی داندار آدمی با لیا جنہیں فیضائف ظالم ہے اور بناوٹی گلا کردا ثم انہوں ترفہا پھر شیعہ ہو گیا اور شیعت دے حق پھر کتاب لکھ کے مریا کہ صحابی کوئی شاہ نہیں نسال اللہ رافیہ امام دعا کردے کہ اللہ تعالی سانو اخیر تک ایمان نہ لے دیں راج کوئی پدا نہیں کہ ٹھیک کوئی حالوں پسل جائے ماتا سانت عربان خمسین و ستمیاب دمشق چھ سو چورنجا حجری دمشق موت ہوئی کار شیخ مویدین سنو سی لما بلغ جردی موت سے بدن جازی کہ اللہ رحمہ اللہ کان رافیہ جن امام لکھے مویدین کہ میرے دادے جنہوں سیوتی موت دا پتا لگا سب سے جازی مر گیا تو انہیں اکشاء اللہ اترام نہ کرے بہت نامرات کیا سی کل تو کانا بارن فلواز مدرس علیہ حنفی اینا امام دا جی بندہ قابل سی اور حنفی مذہب لیون تابق سابق نہیں پروندار مگر ہے شیعہ اور بالکل کٹر کسندہ اور صحابہ خلاف کتاب مالی تو مفتی صاحب دا حوالہ تابق تابق اچھے پڑے حالوں ہی چاندی نہیں کرتے کہہ دنڈے کی نہیں سننی یارم نے لکھیا ساڑھے کہہ دنڈے شیعہ نے لکھیا حالانکو شیعہ نہیں جلساندی کہ ابن ابل حدیر شیعہ چوٹ بول مناظرہ جان رہے ابن ابل حدیر موت دری تھی شیعہ نہ سننی جلے لوگ پساند سی بہت پڑے لکھے لوگ تو علم دی بات ہے ہونڈی بی آدمی دیانت داری تو کامل ہے فریب نہ کرے اگر چلاکی کرے وہ بکر سرد آدمی مقدمہ جل جنڈا مگر بات ایک آدمی یہ تو بے خدا بین یارم مکاری کی تھی پھر اسے خمدہ کی اتوار ہے جنڈ اس آرم دی کی قدر چلاکی کرتا ایک جڈا ہے انگوٹھے چومنے کا مسئلہ حالانکہ کوئی مسئلہ نہیں کسے نے مگر مسئلہ جڈا ہو دیکھنا ہے صحیح چاہی جاتا ایسے حوالے جنہ جنہ کوئی حقیقت نہیں پورا رسالہ لکھیا انگوٹھے چومنے کا مسئلہ اور ایک کارے چوئے اپنے بزرگ مجدد مسئلہ کے اہل سنت آشکے رسول حضرت مولانا محمد شفیو کاروی رحمت اللہ ایک جنہ چواردہ بھی حوالہ شامی شامی رب دلمات تو ہر کے لکھلے ٹھیک ہے انہیں لکھیا مگر اگر لکھلے وَذَكَرَ ذَلِكَ الْدِرَاهِ وَتَعَلَىٰ سَمَا قَرَىٰ وَلَمِ سِحْ فِي الْمَرْفُو مِنْ کُلِ حَابَ شَائِ کتاب جو نکل کر رہا ہے صحیح نہیں کہ ساریاں لکھ کے حضرت و وقرا صحابان دے بابا ما صحابان دے ایک شاہ بھی جڑی رسول اللہ تو صحابت نہیں کوئی ایک حروایت یا سی نہیں جنہوں صحیح کیا جائے اپنی طرف اور نالے کیا مختص بالعذان وَمَا فِي الْحِقَامَ فَرْمْ یو جِدْ بَاد اِسْتَ اِتْتَام وَتْتَمْ ہنے انہیں عام کر رہا درس ہو رہا یا کوئی قرآن شیر پڑھ رہا جدا مسئلہ سی جدا سکھول کے لشجے ہونے تھی یہ روز جدا لگی چھتا چوٹا آنذا پوری چھانبین تو باز اور سارے جہان دی کتاب مانکھنگارن تو باز اعذان تو علاوہ اقامت ہی نہیں مریا کہ اقامت ہو رہی ہو تو تم یہ کرو نہیں یہ ذکر اگر ہے نا غلط صحیح تو صرف اعذان دا اعذان کسی نے کلمہ سنے ہوئی دوتا نا کوش اے بھنگوٹھے جڑے نہیں کرو کوش اے بھنگوٹھے نہیں آ دونگران جڑی ہیں کلمہ آڑی ہیں اے بھنگوٹھے پھوک مار کے مارو ترہ ترہ دی گلہ لے یہ ثابت نہیں ایک شعب یہ ثابت نہیں سب رویتنا جڑی ہیں غلط ہی غلط اے المقاسد الحسنہ دے والے جتے یہ جو سن لو مصولینہ انہیں بباطن امدہ تینجل سبباتین بادہ تقبیل امدہ قول مذنہ شاہدان محمد انہیں بڑی ہیں جو نے اندر لاحہ سائن و ٹرم کے اکھان دلاؤ لا یسے اگے نوٹ دیتا کہ ایک کوئی صحیح رویت نہیں ولان الخضر نہ حضرت خضر رائی جڑا آنزے اکھا گیا بے جڑا کام کرے ہوتی ہیں کھانا دخون گیا آنزے نہیں خضر تو وہ کچھ نہیں سابت دینا مثالہ تو تو ارسا ہم نے صرف یہ عرض کرنا کہ دین دے بارج موتاعت ہو جو کوئی انشاءاللہ کتاب پڑی جا کیا جی وہ سے حوالے دیتے کوش نہیں ہے اللہ تو ڈر کے دین اور لبوجرہ خاص سسرا صاف ہے پھر انشاءاللہ کسے میدان دوسری للکار ہے نہ کوئی کافر کھڑے ہوگے کسی نہ تان کے کھڑے ہو سکتے کہ اسلام پہ اتراز ہے کہ آ تو کر دین اسلام ایڈا کمزور نہیں کہ جی آپ کچھیاں پکی ہیں گلہ منی جاؤ گے پھر پائی جان نہیں چھٹنی اگلے انہیں کابو کر اے مرلہ علی قاری رحمت اللہ اے دے عالم کھونجے بھی گئے انہیں نے لکھیا بھی حدیث تینی صاحب مگر جب تو حضرت عبو بکر تو صحابت اے دونے چمہ ہے کہ رسول اللہ نے آکھا خریفہ راشت دڑاو دی پیروی کرو اس تو حضرت عبو بکر سننا سمجھ کہ کرنا نا بڑی بڑی چھوٹ سمجھ حضرت عبو بکر تو مرلہ علی صحابت اے دونے بسم اللہ پیروی کرنی نبی علیہ السلام تو نامی ہندہ حضرت عبو بکر نے کام کیتا صحابت سے ملا مگر وہ کیتے کیتا بھی ہوئے ندائے بھی انہیں کیتا دی جنہیں بڑھنی جتنا ہورشاہ پڑھنی ہیں حضرت عبو بکر اے دونے خواہو کوئی چھوز سبوز ہے گا کیسی ہوتے عمل کری کچھ نہیں کولتو بیدہ صحابت رفعو اللہ صدیق ایک پر عمل دیں اے میں بیان کر دیں اتنا اللہ تعالی سامنے سرکھونا ایک ایک گر جانتے لی اللہ نے موقع کر دیں یہ لوگ شروع کتوں ہوئی یہ نہ بیان کی یہ کیا اصلیت بھی ہے ایک ایسا ذوق اور سمجھو سواد ہے بیتوالا شاید دنیا کوئی نہیں کہ آرم تیک کرے سرے تک لے جانے ہیں اہمیں کٹی پکی نہیں تو ملالی رحمت اللہ ایڈے بڑے عالمان دی جیدو حضرت صدیق تو ثابت فیق تو اللہ رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اور میری خلافات جی سنتے عمل کرو بڑی سوننگ گل اس دلیل نوراد نہیں کیسے مگر حضرت صحابت سے ہو گئے ہوئی نہیں توسی کسے بخوا سکتی ہونا تو بھی ثابت کوئی نہیں توسی کسے صحابت نہیں لم یسو یا لم یسے صحیح نہیں یہ حضرت ایک بڑے بڑے عالم پسل گیا ملالی تحریف پسل گیا چاہتے بہت بڑے عالم تھی ملال دفرہ مسلمانی انہوں نے ہاتھ سکنٹ لے کیا چلے صحیح نہیں اہتنا ہے یہ غلط ہو گئی یہ ہورس جنب نہیں ہے بڑی حصر کیوں نے صحیح ہوں دی صحیح تو تھلے جی ہوں دی کہ صحیح نہیں یہ جنہاں بن گئی گل کیوں ربی ہو سکتا ہے حسنی ہو اہلی مقالب کیلئی گیا اہلی تفر عبدالفتہ عبدالفتہ رحمت اللہ وہ شاگرہ دیا زفر عثمانی رحمت اللہ میں وہ کتاب تونڈی میرین یادوں میں جلدہ ہونے نہیں پتہ نہیں کون چور ہے جنہاں لیجندا اہلاس سنن جا سمدہ مقدمہ انہاو سکر شاگرہ سی عبدالفتہ عبدالفتہ ابو غدا شامی سے انہاں پھر حاشی بھی لکھئے زفر عبدالفتہ جے کتے لکھئے آنڈان کہ صحیح نہیں تو گرنٹی نہیں بھی وہ بالکل رد دیا حسن ہو سکتی ہے اور زاکیہ شایخ جی ہمیں نا کامے کرو جنہاں موضوع آتنیاں کتاب آنڈ بیعت سنڈی من کرتا حدیث آنڈ وہ تھے جنہاں لکھائے آنڈان کہ لا یسود رامی سہ کتاب آنڈے حوالے دیتے اب مجھے گھلا ہوئے فقہ دی اپنی اسطلاح انہیں یہ ترمہ لگیا فقہ آگر کہ ان کے اس بارے جی حدیث صحیح نہیں تو ہو سکتا صحیح نہ ہوئے تو کچھ گزارے گی حسن ہوئے وہ فقہ جب انہاں ایک کتاب آنڈی ہیں جنہاں کھڑی کھوٹی ہیں حدیث آنڈ صرف پرکھیں ہیں اے دے اندر جو کیا کہ صحیح نہیں بلکہ وہ موضوع من کرتا ہے وہ بھی انہاں سکتا ہوں جو دیتے میں حوالہ دیتا وہ جو انشاءاللہ بتے جو میرے تلاش کر کے لکھیں کیوں کہ تھے بڑے بڑے علماء ٹھوکر کھا گیا کہ اگر صحیح نہیں ہوئے تو فقہ بھی ہو سکتا حسن ہی ہوئے حسن ہی نہیں ہو جنہاں موضوع حدیث آنڈی کتاب آنڈ جکر ہونا ہے جنہاں نے غلط اعرادہ کی تھی وہ تھے آگیا کہ نہیں صحیح بلکہ وہ ٹھوکری ردیزی سنکنہ رہی ہے تو فقہ بھی کتاب آنڈ جکر علماء کہ ان کے صحیح نہیں ہو سکتا صحیح نہ ہوئے کچھ حاصل نہیں ہو تو ساری چیزیں تو عریق میں ہے ذرا علمی مگرے چونکہ ساری دنیاں جاندے ہیں خود بار لوگ پڑے رہے سننے اور ڈنمارک ٹھوکر لے ایک بچہ آیا اسی پھر داو پیٹی ادھے سسرا لے تھی وہ بھی خاتل ہے کہ وہ تنزایا جنہاں تحریکی لوگ میں خاکیاں تو اندازہ کرلیں گے بیا کریتا چھو رہے دنمارک چھو رہے وہ پرید لوگ بھی ہے کہ عیسائی مگر اس سے جلے مسلمان ہیں وہاں دینی جذبہ پڑا ہے مسجد نہ آیا درس ہے تمزیمہ کہ تیرا سن سن کے سن ہونا جل سن دینی جاتے کہ سننی نہیں لیں گے کہ خدا دا نامن سارا انتظام اسی کریں گے اتھے آ کہ سارے انجرا فطور پایا کوئی قادری اٹھا کوئی غامدی اٹھا دین دے نام دے بجائے فیدے دے مقصان جو میں واقعہ میں اسی اج پڑھا کئی مجھے پہلا چھپے ہیں مسلمان جنہیں سے برطانیہ کٹھے ہیٹ کر دیں جمعہ میں کٹھا پڑھے نمازان پامے ہونا دے مسئلہ کو ہی سادے علماء جانے شروع ہو گئے نارے جیباں گرم کی کی ہیں نارے کیا ہو کنانا تو ہی نمازان پڑھے نمازان جنیاں کراہی ہیں حتیٰ کہ رمضان شریف دین آئے تے واقعہ دکھا بھی انی لڑھائی کراہی مسجد تے وہاں بھی سنی بھی انگریز میسٹریر نے آکے کتے چھٹے وہ کتے آنے نہ مولی جنہوں جزا کیتا لڑ لڑ کے تبا جنہیں تارے لاتے کچھ دن بعد انہیں آکے یار حیاء کرو میں بے شک کرسین شرم ہوں دیے جوڑے عبادت دے دیں کہ میں تارے مارے آپ اس کو گر مکاؤ مگر مکاؤں دیکھوئیں انہوں نے تندائے ہوئی ہے بے مسلمان ہم لڑاؤ انہوں نے ایک دوسری مکاؤں کافر ہے کہ بس اپنانا کاروبار جڑا چل دا رہا ہے حالانکہ کافر ہونا کوئی آسان کر رہا ہے امام ابو نیفہ رہے ہیں امام ابو نیفہ رہے ہیں امام ابو نیفہ رہاں نے پچھا کہ تسی اپنی تقریر چھوالا دیتا ہے ایک ایڈی کتاب دیتا ہے ایک شخص نے ایک لفظ کہا کوئی کافر دوزخ نہیں جانا ہر مسلمان کا بچہ جانتا ہے کافران سے دوزخ جانا انہیں کہتا ہے امام ابو نیفہ رہاں بیٹھے ہیں شاگرد بیٹھے ہیں آدمی نے آکے سوال کی چا دیکھ بندے نے کہا کوئی کافر دوزخ نہیں جانا کی فتوہ سارے اس شاگرد بغدہ بیو کافر ہو گیا انہیں دیندہ انکار کر رہا تھا قرآن پڑھے حدیثہ پڑھیں کافر دوزخ جانے ہیں وہاں تھا کوئی کافر دوزخ نہیں جانا امام صاحب چپ رہا امام میں نہیں بنے تللہ جی رحمتان ٹھیک یا کئی مسئلہ جڑے اسی سنوانے سے بہتر ہے مگر بے قدری نہیں ہونی چاہیی بہتر ہے دیندہ خادمیاں اور ساڑے تک انہیں بڑے دوکھ چال کے سلام دیا تھا امام صاحب جیسے چپ کر رہا تھے شاگرد نے پوچھا ہے امام صاحب اسی نہیں بولے امام صاحب نے فرمایا میں سوڑی سنوڑا پوچھے آس بندے نے سوال کیتا بہتر آدمی کرمہ گو انہیں کہاں کرمہ گو مسلمان امام نے فرمایا بہتر آدمی کرمہ گو بچہ بچہ جاندہ پھر کافر دوزخ جانے اس تو دی گلدہ کچھ اور مطلب ہے جتنے وہ کافر نہیں گا انہیں کہے دا اور مطلب کی حصہ ہے سادہ تفکرہ لا یدخل نارد کافر کوئی کافر دوزخ میں داخل نہیں ہوگا امام صاحب نے فرمایا ایک کافر ہے جو دنیا جو کافر رہا انہیں ضرور دوزخ جانا ایک کسی انہوں پولنی ایک کیا جو جان لگنا او سے کافر نہیں ہونا او سے قرآن دستا کہ انہیں کہلنا میں اکھیں دیکھ لیا سون لیا آمنہ اسی ایمان لیا کہ سب کچھ حقے پارے اسے ایمان تھا پھر انہوں فیضہ کوئی نہیں مگر دوزخ میں داخل ہونے کے وقت تو کافر نہیں رائے گا منکنی لنا دنیا جو کافر رہا انہیں نہیں دوزخ جانا نہیں وہ جانے ہیں مگر جان لگیا پاوے فیراؤن ہے پاوے نمروز ہے سب من جان گے پہ فرشتے بھی برحق کیا اللہ بھی ہے دوزخ جانا مگر وہ دخول نارد وقتوں انہوں نے ایمان نفع نہیں جاؤ فیدا نہیں جاؤ گا اس لئے سکر رائے امانہ کرنا چاہیے اگر وہ مسلمان ہے کہ دوزخ میں جانے کے وقت وہ اپنے انکار پر نہیں جمع رہے گا مان کر دائے گا کہ بالکلی چیزیں حق کر انہیں احتیاط دیکھو کہ کلمہ گو انہوں بچاؤں تو کہ کافر نہ انہوں کہو جی کہ اللہ کو مذہب کرن جی توس کرو ان نیک لوگاں در ہوئی ہیں دجھے جانے نہ بسے یا کیلے ٹوندے رہنگے فلان جی تقریب چاہ گیا فلان کافر منو انہوں شاہ گیا مسلمان زندگی تیک ہی نہیں منو انہ جیدے اگے چاہ رہے گئے انہوں نے اسلام چکڑی جاؤ اللہ حدیت دے مسلمانہ دے جل ملا دے اللہ مسلح ذات اپنے ناوالف بین اقوبنا وآخر وداوان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ تعالیٰ خیر خلقی سیدنا محمد عالی صحبیت اللہ اکبر الحمدللہ وصل اللہ اللہ عباد اللہ تعالیٰ اما بعد کمر باندے ہوئے چلنے کو یہاں سب یار بیٹھے ہیں کمر باندے ہوئے چلنے کو یہاں سب یار بیٹھے ہیں بہت آگے گئے باقی جو ہیں تیار بیٹھے ہیں اتنے سار منویت سے ہو گیا کنے چہرے میرے سامنے ہیں یزانہ کہیں دے سی دماغ شریک ہوں دے سی مگر کمران چلے گئے تازہ ہی کمیاں کتائیاں ہر بندے چلنے ہیں اتنے چھلنیاں لے کے بیٹھے رہیے فلانا آکر رہا آدمی اپنا چہرہ دکھے اللہ رحمت فرمائے بہادر شاہ دفر سے آخری حکمران رہا ہے مگر بہت مصیبت تھی زندگی گزاری انگریزہ نے سب کچھ کھولیا آخر رنگون لے گئے اتھے بیٹھے رہا خربت تھی بہت مریا کبر بھی آج تک نہیں لبی لوگانوں کو شہن شاہے ہند جڑا سیدھی کبری کتے بنی تو بہت عدیب اور صوفی قسم دا آدمی تو انہیں پھر بیچارے نہیں کیا نہ تھی جب تک گناہوں پہ اپنے نظر رہے دیکھ غیروں کیا بہنچہ اپنے عطیان ہی نہ آیا انہیں جرے ہی جسا ہی فرانہ آکر پڑی جب سے گناہوں پہ اپنے نظر تو جہان میں کوئی برا نہ رہا تو اپنا دیکھیا کہ سوچے تو وہ حضہ حساب کرتا رہینا وہ اپنا خیال کر کی پڑھنا تو اپنے ہی سمجھو ساتھیاں چھو نمازیاں تو حدید فیرم نے ناظم سے حلق دفوت ہوگیا ناظموں نے جس طرح ہی جہیں مولیق علام صورت اللہ لکلہ میاں سنگ بہت بڑے آرم ہوئے لے حدیث نیک سی اولادی بڑی تو ایک زیلدار نے رکھیا زیلدار صاحب نہ باشد زیلداری راوکارے نہ نمبرداریاں راہے تو بارے جیسے دنیا تو چلا گیا ناظم سے زیلداری پوچھنی ہے نہ نمبرداری پوچھنی ہے ناظم سے چاہواری تو رنیا مگر بندیاں کامیے اللہ چلا گے فرحاد کر بڑی پیاری بات کے امام حضرت جب مسئلہ آیا جنہ خود کشی کر کے مرے جنہ نہیں ہوتا جنازہ نہ پڑو دسو خود آدھے بندی انہوں کتیاں کچھنی امام دیکھتے ہیں کہ جنہ وردہ جرم کر کر کے مرے انہیں زیادہ منادی کرو اور مسلمان بہت زیادہ کٹھے ہو کہ خود آدھے سامنے آج جی کرو پیس بندی نمبرداری دوزخنا پیش دیرہا کرو دوزخنا کام مند کرنا جنہ نبی علیہ السلام نے اسی بھی کسیتے کر دیا پچھا کر دیا چھڑ گیا ادا کر لی کسیتے کیا نہیں فرمایا نہیں میں نہیں پڑھا جاؤ اپنے پرازہ پڑو بغیر جنازے تو کوئی دفن نہیں جنازے پڑے مسلم حضور آپ درہ تمبیل لی ڈراؤن لی بہت کام نہ کرنا کیا نصیحت ہوئے جنازے تو بغیر مسلمانوں دفن کرنا کوئی نہیں تو مقصد یہ ہے کہ دنیا دن در انسان کو کچھ کمزوری میں ہونیا تو ساتھا کام دعا کرنا کرنا محاف کرے وہ بخش شمگنی چاہیے وہ بارے جنب چاہیے شیخ ابن عربی نے بڑا پیارا کیا جنازے نماز حضور نے مکر کی چار تکبیر زیادہ بھی کئی لوگ پانچ آنے بھئی مسلمی بیخ صحابی چار کہیں جنازے پانچ کہیں بھر بھر میں پلا کوئی نہیں حضور اللہ پانچ بھی آنے نوہ تک حضور نے کہیں اور صاحب ایس امام احمد بن حمبر نے پوچھا کنیا تکبیر انہ اکبر امام فکر جت تک پیرا امام تکبیر کئی جناز نہ کئی مسئلے سمجھے ہونے چاہیے تاکہ پڑے شان آنے پانچ تک تک سب ٹھیک چار کٹ تو کٹ اسے تو حضور صحابی فاوت چھ تک بیر اور ہوندی جان دعا ہوندی اور صحابی فاوت پانچ بعد مسلمان چو چار ایک تک کوئی کہنی جنیاں ہوند دعا نمی تو بعد پڑن دا طریقہ گوھر کرو صرف جناز دا نہیں پیچھ نبی علیہ السلام دیکھا ایک شخص تاہیار تے بیٹھا تاہیار تے بیٹھا جیسے آخر تے دعا کر رہا تھے تھوڑی سوڑی اچھی آواز نہ کر رہا انہ دروش رہی درود پیجتا باش دعا کر رہا انہ درود پیر ایک آدمی نے اسی طرح کی تاہیار کہ انہیں دعا کی تی درود پڑے صاحب نے ہون اللہ جی سال تو منگلہ ہون چری گل جی درود پوری ہوگی اور دعا کر قبول ہو تو تقسیم کرتا انہوں پہلی تکبیر تو ہم مقدمہ سن سکتا فیصلہ کر سکتا اگر اختیار ہی نہیں انہوں سن فیضہ کی تو پہلی تکبیر جس خدا جی باہر گا تیش ہونے وہ جی سنا کر رہے ہیں بہتو سارے اختیار مالک کائنات رب میں اور جو بھی فیصلہ تو اپنے بندے دی کسی دا کر دن کوئی بہت نہیں سکتا عذاب کرے حضرت ابو وکر صدیق رضی جس طرح کہیں رسی اب دو کوئی لمبی گواری سے جنازج کر ایک فکرہ بول کہ تیرا بندہ ہے تم مالک کس مت ایسے تیرے ہاتھ عذاب سو عذاب فیصل کرنا ایسے خاندان اولاد پورے کن بے ساتھ کر دیتا کوئی نہیں یہ نہ ہونا ہے تو ہی تیری عذاب روح حاضر ہے وزم وزم ازیم اسی خود من نیا گناہ بہت جا وان تل غفور رہی مگر تم بخشن حار مہربان تو پہلا سمجھو سب تو اچھا جا بیس ہم شریف ہی پڑی کیونکہ حضرت ابن عباس نے جنازہ پڑھا جنازہ تکیس پڑی سورہ فاتر بعد مگر پہلی تک بھی تو فاتر کیونکہ فاتر ہے خود اللہ رسول علیہ فرمائے نہ توراچ نہ انجیل نہ ضبور اور نہ قرآن یہ نازی شای خدا نے کوئی نہیں تاری تب باقی حصہ قرآن تاری مرضی پڑی یہ ہر رکج دو رون تو سورہ فاتر ایک پہلہ مال کے کائنات تاری جہانہ دار آپ آتے تیری بارگاز حاضر جو فیصلہ کرنا اور اگر جندہ تسی آپ بھی اس قابل ہے کہ سفارش کر سکھ میں سفارش کر سکھ 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 اللہ انسپیکٹر صاحب آکھ مال شاہ پہل رو ہاں سفارش میں کر نہیں آب ہی کب وہ آتے بچائے ایز ترکیب سوچ اللہ رسول نے سجائی دسی دروش پڑ تو انہوں حفاظ حاصل ہو کیونکہ اللہ رسول نے فرمایا میرے تیک وری دروش پڑ اللہ دس رحم تن کر دس دردی بلند جنہوں پڑ لگے تسی آپ رہے منجھ دہر چاہ دوگے تو انہیں ایک پروٹیکشن ملگی ہم تسی گریفتار نہیں ہوگی اور اس تو جنہوں پھر اللہ تحریف کر لی رسول اللہ حوالہ دیتا اگلی گلے سفارش لی اجازت حاکم مال بھی میرے کو آگے سفارش کرو اجازت مل گئی اس تو پہلا اللہ دی تحریف پھر حضور اللہ اور پھر تیری اجازت نہیں آئے تیرا خود حکم ہے بات جنہوں مقالعہ پھر ختم کی تب ایک سلام یا دو سلام زیادہ حضور تو ایک صحابہ کرام سلام کی میت سامنے پیت اسلام رحمت اللہ بھر چلے دو چیز ایک پس اللہ بشار جنہ جنہ پڑے آسان اپنے ربی رحمت امید کے قبول ہو چکے تیر لئے خیر خیر اسلام رحمت اللہ تکلیف نہیں پہنچ اور دو اپنی طرف تسلی سلام کہن والے آج تو ساری سلام کہنی کر آئی اسی انہوں سلام نہیں کیا رخ سر دو 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 سلام سلام کھلا اس تو ایک پاس اللہ دی تر سلام سلام کیا دو اپنے پاس گرام تی دو ساد رہا جنازے ترکیب اللہ رسول سے ترکیب سکھائی بہت دیون جو سوچی جا آرہ تعالی نظر پہلا خدا جی تعریف کر رہے ہیں پھر رسول اللہ دو حوال دے اپنی رحمت مانگ دے پھر اجاز ہم دے نماز جناز تو خود مکر کی چی تو شریعت دا ہر حکم حکم نہ پڑھ قرآن حکم دا مجموع اللہ تعالی حکم حکم دا حکم دن تک پہنچ پہنچ فر خالص شکر پہنچ پہنچ اصل ملاوٹ جدی تو جان چھڑ پھر انشاءاللہ خیری خیری وآخر دعو الحمد رب العالمین و صلی اللہ تعالی خیر خلق محمد سلمان تعصیر کے جنازے کے انکار غلط سید خادم سلمان تعصیر ملنگ ہوئی اسی مگر انہیں کیا دیتا کافر دی بار کیوں یار ناراض ہو کسی مسلمان نے انہوں قتل کر تا حیات حرکت بری تا مر بہرحال کوش ہوئے منافق رسول اللہ دی جنازے پڑھے جاہل منافق جنازہ نہ پڑھے حضور نے کوئی چھڑیا جواب دی قرآن بھی جنازہ نہ پڑھے آپ نے کوئی چھڑیا پھر خواہ جنازے ہو جنازے منافق رہنگ منافق قرآن پاک رسول اللہ جنازہ ہو دنیا تو کیوں نہیں کہیں منافق جنازہ چھڑے اس پار اللہ نے کہ جدہ کفر یا نفاق میں دین مطابق دستہ مر گیا باقی لوگ میں حضور پوری فصل نہیں ایک منافق میں نہیں رہا جنہیں باج منافق کی حرکت اندر چلے گئے اندر کیوں وچوں رہا 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 صاحب نہیں چرے دیں ظاہری شرار ساتھ جنہیں پھر کوئی منافق کام کی تا اس پار آیت عمل ظاہر کی جنازے پرد باطن رب کی ظاہر پھر کسے بندے نے منافقت وڑی کوئی حرکت نہیں کی جی اندر معاملہ پاگ نے ایک پوری فصل ہے حل محل اندر کہ ظاہر کوئی منافق پھر منافق نہیں چھپا لیا اس جنازہ پڑے تحریک اسلامی کے اتماع پر سو بروز اتوار مرخ دس وقت ساڑھے آٹھ بازے شروع ہوگا احباب سے شرک کی جاگ پاکستانی جاگ تحریک کے سرسلہ میں جمعیت ایل حدیث کے زیر اتمام برتی بلمنی جبری لوڈ شیڈنگ بدترین ماسی بوران درون حملوں کے خلاف اور نیٹو سپلائی کے خلاف نو زیون نفاظ اسلام کی جذہ کرنے کے جیز کہنے کہ ایک ہم جلسہ منقض ہو رات جو کل بروز ہفتہ کل سے پیر تین بجے شروع ہوگا ملک برسے دی دلما اکرام اور عظیم سکالر خطاب یہاں فرمائیں مولانا صاحب برپور انداز میں اعلان فرمائے مقام با مقام تو بی گاڈ اقبال پارے چل اپنی ہاتھ کوشش کوئی برائی نہیں کر یا اسلام مغالب کر رہی جذبات رکھ کابل قدر ہے اللہ تعالی حضی روغان برکت ہوئے اور طورجوں میں جلس فرصت ہوئے فرصت مولانا گزارش ہے کہ آپ پنجابی میں خطبہ زیادہ موسر صاحب دیں اس میں آپ کی زبان میں روانی زیادہ جس کی ویسے کافی باتیں سمجھ نہیں آتی اگر آپ اردو میں خطبہ جمہر شاہد فرمائے تو باقی دنیا کریں زیادہ فائدہ مانگیں دیں بیل کھلے سے دیں خاص رکھ دیں پنجابی مزا بات کریں جس ایک اردو سمجھ نا رہے ہندے کوئی یونی ورست یا کوکال یا حس پتار اردو جی دفت سا رہے باقی ایران دیں ایچ سارے تسی کٹھے ہندے دیں ایران تسی سب پنجابی خیری میری سمجھ باقی اللہ 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 ہو رہے ہیں اردو چیزیں تہاری ہیں انہوں اید نہیں رہند کچھ مینوں اپنی زبان مزا ہوں قرآن پاک دست کوئی رسول نہیں پیج کتاب کتاب لیکن دو سلسلہ رسول اللہ بلسان کام برادری زبان پیج پیج دو سلسلہ خیال اپنے مبارک اللہ عجر سلسلہ اید اردو تکریر سن لیا کرو سوال جواب یا خطبات اللہ محمد وآل محمد کماز اللہ تعالی ایبرا اردو سن لیا کرو اینا وقسنی کرو زبی ایٹر ایٹر ہونا ہوند آجا کرو مسجد انشاءاللہ یہ بھی شوق پورا ہو اللہ صلی محمد وآل محمد کماز صلی تعالی ابراہیم وآل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ بارک محمد وآل محمد کماز بارک تعالی ابراہیم وآل ابراہیم وچے گل پور چلی اللہ میر بانی فرما کد ہوں تم بیچار آ رہے آئے دمیر صاحب اپنے دوست ہونے توفیق دیتا پھر کے نا صفہ جم بچین وعزت عبر انہوں دے پچا جو عالم دین دی 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 اپی لی تکان ترو اللہ حجر دو اعتندہ کر دی انشاءاللہ سوا بھی شاہر مجر کرو کئی جمعہ تو بیچار آ رہے اما کوئی نہیں مولی صاحب انشاءاللہ تو عریب آری آ جاؤں گی بیس مل بیچور بیچور بیلکل شنین صاحب بھی گیل بیجری نینا کوئی ہونے صاحب صاحب مسجد اے بھی قابل تو جو ہو رہ پی لہ کر رہ دی تھوڑا بہت کٹھا ہون دا ہو جو پائن دا سے رکھ بھی لائے تو کی بن بیتر کچھ بن دے جنی اللہ دے لگوان زم دے 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 کر لگوان ورنہ اپیل کان تر کر دے کر دے کچھ مسجد بن دے مست کر چند دے لگوان اللہ قبول فرمائے یقین جانو ایک حدیث پاک حضور نے فرمائے کہ جانو کوئی شخص خدق دے بڑی گیری بات اس صدق مسکین لے حد جان تو پہلا اللہ تعالی رحمان انہوں آپ قبول کر دے تیر مسکین تھے شیخ اکبر لکھ دیکھ اللہ نے منگن وراج لے اپیل کرائی انہوں احسان نہیں بندیاں لے رہن لے تو انہا کونی لے رہے میرے حد رہے انہ کو میں لے لے اللہ تعالی وصول کر رہے اس پہلا بندیاں بندیاں میری ملک گندگی ملا مال پاک ملک میرے ایسا گندگی مال سسرا نہیں رہا نا پاک ہو گیا من مال پاک ہو جگا ملک گندگی نکل گئی ملک ایسے کرنے ایسے خیارات ایسے اللہ نے ملک رب 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 اور انہوں ملک ملک تک گندگی سبح میرا دعوی گناہ گار گر تیرہ پھرا گا افنے بندیاں گا بہت آلہ تصریح کی مسکین بندیاں کو اللہ لے جگا جگا عزت یعنی بڑ جنگی امام دینالالہ دینالالہ سلام دا جب پڑی دبی جاتو کہیں دینے ہی خیرات کہ یہاں بھی خیرات کرنا چونہی اس پیسے نو نمسکین دے اچھ رکھنا پھر چکلنا پچھو مکرد مڑکے انہوں پھراز رہنے تے لوگاں آسان تسیہی چمعہ کیوں فرمایا یار جلد تک میرا سی ہونا چرے نا پاکی جاتو ہون خدا دے رحمان دے اچھر آگیا ہونے اس قابل ہے کہ اس پیسے نو چمعہ جائے کہ باقی پیسے آگئے ہیں پیسے دے رحمان دے رحمان دے نکان دے کہلان کوشش کرو کہ میرے اور توہر دلان اللہ دے رسول کی جلیت تالی مراج ہے جیسی ہونوں اپنے اس وقت نمنا بنایے پھر انشاءاللہ اللہ دا کارجلان سنین دی گلتی کہ سبتہ دے رحمان دے حق ہے دا کیسی یہ دی کوئی فکر کریے توہر دلان درہ سے بندے بہدار دو دو ہزار ویلے خواہدان دے مسجد اپیل بھی لوڑی نہ پوے ایوی بات ٹھیک ہے کہ رمضان صرف صرف مسجدی کٹھا کرو اگر پچھے جنیاں پیلا چرو حاجت مند لوگا نہیں رمضان کوشش کرو اپنا زیادہ دے رہنا مالوں لے آکے دیو سال پر دا خرچہ کٹھا ہو جائے انشاءاللہ خسارے دا معاملہ نہیں نفع نفع مرہ مرہ مینہ سے دعا مرہ مینہ سے دکھا گیا ارنار ایک بہت اپنے پیرے ساتھی ہونی آئے سے اپنے اسپاک صاحب تو لے گیا انہوں نے تب یدی مار عبداللہ صاحب اسلامی آز دے حید رہا ہے اسلامیہ کر رہے تھے دوست ہیں مگر حالت ہونے بیماری نہیں ہے انہوں نے دماغ شرنک ہو گیا کوئی شیعر نہیں انہوں نے یاد رہ گی پچاند لے گی نہیں تحسطہ چھت انہیں لیے انشاءاللہ دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے اتحافیت دے اللہ مغفر للمومین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من ولمواد عباد اللہ ان اللہ یامر بالعدل والحسان وعیقائز القربہ وینان الفہشائے والمنکر والبغی یائزکم لاللہ کم تذکر ہو خیر کرے اللہ پاک میربانی حرمائی